تو بریکنگ کی شروعات کرتے ہیں بھگوڑا امرت پال نیپال میں چھپا ہے جی ہاں اس وقت کی ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں جو خبر ہے اس کے مطابق بھگوڑا امرت پال نیپال میں چھپا ہے ایسی خبر ہے اور بھارت نے نیپال سرکار کو پتر لکھا ہے امرت پال کو نیپال سے بھاگنے نہیں دینا چاہیے نیپال نے امرت پال کو نگرانی سوچی میں ڈالا ہے بھارت کے پتر کے بعد نیپال نے اٹھایا ہے یہ قدم پجاب پولس کی ٹیم نیپال پہنچی ہے یہ بھی خبر ہے تو اس وقت کے بڑی خبر آپ کو ہم دے رہے ہیں بریکنگ میں یہی ہے کہ امرت پال کی بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ نیپال میں چھپا ہوا ہے اور بھارت نے نیپال سرکار کو پتر لکھ کر امرت پال کو نیپال سے بھاگنے نہیں دینے کی بات گئی ہے امرت پال کو نگرانی سوچی میں ڈالا گیا ہے اور بھارت کی پتر کے بعد نیپال نے اٹھایا ہے قدم پنجاب پولس کے ٹیم نیپال پہنچ چکی ہے اور اس وقت ہواے ساتھ ابیشیک جھا جڑ چکے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ ابیشیک کتنی پختہ ہے یہ خبر کہ امرت پال جو ہے وہ نیپال میں ہے حالانکہ ظاہر ہے کہ بھارت سرکار نے جب پتر کے ذریعے سے کہا ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ وہاں ہے لیکن پھر بھی چونکہ جس طرح سے وہ لگتار پولس کو چکمہ دیتا رہا ہے ایسے میں یہ پختہ کرنا دوسری بات یہ کہ کتنی امید جتائی جا سکتی ہے یا جتائی جا رہی ہے امرت پال کے نیپال سرکار اسے بھارت کو ساب دیں امرت پال کے دیش کا الگ لگ راڈیو سے بھاڑنے کی خبریں تو پہلے بھی آ رہے تھی وہ کس سٹیٹ سے لگاتا رہا ہے اپنے گیش پدل بدل کر الگ لگ راڈیو میں گھوم رہا تھا اور پولس کو چکمہ دی رہا تھا لیکن ابھی جو خبر آ دیت ہے کہ اب وہ نیپال میں ہے جہاں جو بھارت کی جو پولس ایجنسیاں ہیں الگ لگ راڈیو ان کو تھوڑی راہات ملی ہوگی لیکن سرکار کے لیے بھارت کی اس کا بڑی چیزہ کا روشہ ہے کہ اب نیپال تو اس کو کیسے افٹریکٹ کی ہو جائے کیسے اسے چڑھائٹ کروا کے انڈیا لائے جا اور اس لیے نیپال کی سرکار کو بھارت کی جو کا دوتاواز ہے کارٹ مان لگو اس نے ایک پتر لکھا جسے انہوں نے اس بات کچھ کی ہے کہ امرت پال نیپال میں چھپا ہوا ہے اور آپ اسے بھارت کی پاس چھوڑ یا کسی اور پرزیدت عویز پر نیپال چھوڑ کر کسی اور دیش جانے کی اجازت نہ دیں اور اس لیے بھی اس کو آریس کرنے میں جو بھی سیوگ ہو سکتا ہے وہ بھی بھارت کی سرکار نیپال سے سیوگ یہ پیشہ کر رہی ہے جی ابنشک جیسا کہ ریپورٹ پہ بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ پنجاب کی پولس بھی نیپال پہنچ چکی ہے تو ایک طرف سے بھارت چوہے وہ پتر لکھ کر نیپال سرکار سے یہ کہتا ہے کہ اب نیپال کو نیپال نن سے بھاگنے نہ دیا جائے پنجاب پولس وہاں کی ٹیم ایک وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ بہت جلد عمرت پال جو ہے پھر سے ایک بار بھارت سرکار کے حوالے ہوگا اور یا پھر یہ سمجھا ہے کہ پنجاب پولس کے گرفت میں ہوگا دیکھیں جلدی تو تھوڑا کہنا مشکل ہوگا کیونکہ اگر عمرت پال دوسرے دیش میں ہے تو ایک دونے دیشوں کے بھی ایک پروٹوکال ہوتا ہے سیکیورٹی پروٹوکال ہوتا ہے جس میں پہلے کے سمجھوتوں کے حساب سے کسی بھی رکھت کی گرفتاری ہوگی اور بھارت کی ترکار جو اس کے خلاف ثبوت دے گی اور نیپال کی ترکار اس پر ایکٹ کرے گی یہ بات دہ ہے کہ وہ نیپال کا ناغرک نہیں ہے وہ بھارت کا ناغرک ہے اور نیپال میں چھپا ہوا ہے تو اس سے ستی میں اسے ایرس تو ضرور کیا سکتا ہے لیکن کیا بھارت بھارت کو اسے صورت سوپا جائے گا یا دونے دیشوں کے بھی جو سمجھتے ہوئے پیچھلے جن میں ان پر ان کے حساب سے کاروائے ہوگی پہلے بھی کئی بار جو بہت ہی خطرناک اور دردانس آتنکوادی ہیں یا جو کرمنلز ہیں وہ نیپال میں بھاگے تھے جی ابھی شیخ بہت شکریہ آپ کا ابھی شیخ سے جانکاری کے لیے تو ابھی شیخ کا سیدھر طور پر کہنا ہے کہ کوششیں تمام جاری ہیں بھارت سرکار دے جس طرح سے پتر لکھا نیپال سرکار سے کہا ہے کہ وہ عبرت پال کو نیپال سے کہیں بھاگنے نہ دے دوسری طرح پنجاب کی ٹیم بھی وہاں پہنچی ہوئے لیکن پھر بھی چکی ہے اب یہ دونوں دیشوں کے بیچ کا معاملہ ہو چکا ہے ایک دوسرا نیپال ہے تو جو دیشوں کے بیچ جو آپس میں جو ایک پروٹوکال ہے جو سندھی ہے اس کے مطابق ہی یہ کروائی ہو سکے گی اگر عبرت پال نیپال میں ہے اور پرلس کی رفت میں آ جاتا ہے تو پھر یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ اسے بھارت لائے جانے میں تھوڑی دیری بھلی ہو لیکن وہ لائے ضرور جائے گا اور اسے کے ساتھ ہم روک کریں گے اگلی خبر کا اور یہ خبر بھی کافی ہے میں یہ خبر اتر پردیش سے ہے اتر پردیش سے بڑی خبر یہ ہے کہ عطیق کو آج کورٹ میں پیش کیا جانا ہے اور پریاغ راج کے ایم پی ایمیل ایک کورٹ میں پیشی جو ہے وہ ہے عطیق قیمت کی عمیش پال اپہرد معاملے میں سزا ہے عمر قید سے لے کر تھانسی تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے سزا لمبی کارونی لڑائی کے بعد جو ہے یہ موقع آیا ہے یہ یہ بورڈ آیا ہے کہ عطیق قیمت کو فیصلہ سنائی جانا ہے کورٹ آج اس پارے میں فیصلہ سنانے والی ہے تو اس وقت تب کی ایک بڑی خبر ہے کہ عطیق ایمیل جو ہے وہ عمیش پال والے معاملے میں اس کے خلاف سزا آنا ہے کورٹ کا سزا کا اعلان ہونا ہے یو پی سے بڑی خبر یہی ہے کہ عطیق کو آج کورٹ میں پیش کیا بھی جانا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہ پریاغ راج کے ایم پی ایمیل ایک کورٹ میں پیشی ہونی ہے اور عمیش پال اپرہن معاملے میں سزا کا جو ہے وہ اعلان ہونا ہے عمر قید سے لے کر فانسی کی سنائی جا سکتی ہے سزا یہ ابھی تک خبریں آ رہی ہیں اور لمبک کارون علائے کے بعد کورٹ میں اب یہ موڑ آیا ہے کہ وہ فیصلہ سنائے گی لیکن اس لکھ توہاں پر ستی کیا ہے کیا آپ پیشی ہو چکی ہے یا ہو نہیں والی ہے یا پھر کیا سزا کے بارے میں جو جانکاری کورٹ سے مل سکتی ہے کورٹ نے جو سزا سنانا ہے کیا وہ ہو چکا ہے وہ کاروائی وہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے ہم بات کریں گے اور آپ کو تفصیل دیں گے کہ فیلحال خبر یہ ہے جی اس وقت آپ اس کن پر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے عطیق احمد جو ہے اسے آج ایک بار پھر سے قانون کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بالکل اسی بات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اور قانون جو ہے وہ اپنا کام ضرور کرتا ہے اس میں جو اپرادی ہے اس کو تھوڑا سمیہ کئی بار مل جاتا ہے لیکن آخر کار اسے انصاف کے تقاضی پر اتارنا پڑتا ہے تو عطیق کا جو معاملہ ہے اس کے مطابق پس یہ ابھی کہنا کافی اہم ہوگا کہ عطیق احمد کے بارے میں کورٹ سے فیصلہ جلد ہی آنے کی ایسی سمبھاؤنا ہے اور یہ جس طرح سے عطیق کو لائے گیا ہے اتر پردیش اور پریاغ راج کورٹ میں اس کے آج پیشی ہے پیشی کے بعد جیسی کی اپیک شاہ جتا جاری ہے کہ عمیش پال پرہند معاملے میں اس پر سزا ہو سکتی ہے تو ایم پی ایم لے کورٹ میں پیشی جو ہے وہ ہونی ہے عمیش پال پرہند معاملے میں ہونی ہے سزا عمر کیسے لے کر فانسی تک کی سزا سنائی جا سکتی ہے اور اب نظر آگے دوسری خبر پر دوسری بریکنگ نیوز کشمیر میں روزان کی رونقیں چیہا ہر جگہوں کی طرح ہی کشمیر میں بھی اپنی روزان کی رونقیں ہیں کچھ خاص وہاں کی روایات بھی ہیں موسم بھی جو ہے وہ خوشکوار ہے روزے دار سے بھری ہیں تمام مسجدیں بازاروں میں بھی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے افطار کے وقت روزے داروں سے بازار بھرے نظر آ رہے ہیں چونکہ افطار کی تیاریاں اور افطار کی خریداری کے لیے افطار میں جو تیادیاں ہوتی ہیں اس کے لیے بازار میں بھی اکٹھا ہو رہی ہے بازاروں میں کئی طرح کی خجور اور پھل دستیاب ہیں تو پرے کشمیر میں اس کو لے کر بلکل ایک بدلہ بدلہ سا سما ہے اور رئیس ماغرے اس وقت تمائے ساتھ جو چکے ہیں زیادہ جانکارے کے ساتھ رئیس غیر رمضان اور رمضان کے ایام کتنا فرق آپ دیکھ رہے ہیں اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ایک الگ طرح کی چہل پہل اور گرونک جو ہیں وہ کشمیر کے مارکٹوں میں دیکھی جا رہی ہیں اگر ہم سرنگر کی بات کریں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرنگر کے جو مارکٹ ہے وہ خجور اور دوسرے جو ڈرائی فروٹ سے ان سے بڑے پڑے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اچھی تعداد میں خرید فروقت کر رہے ہیں بتا دے کہ رمضان کی آمد کے ساتھ یہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ مارکٹ میں زیادہ نظر آتے ہیں خجور لینے کے لیے باقی چیزیں لینے کے لیے اور جو باقی سمگری ہے اس کو لینے کے لیے کیونکہ یہاں مانا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اس مہینے میں زیادہ جو خجور ہے ان کا جو استعمال کرتے ہیں ڈرائی فروٹ کا استعمال ہوتا ہے اور وہ ہی اگر ہم بات کریں تو جو مارکٹ ہے کشمیر کے نہ صرف سرنگر میں برکی سرنگر کے آس پاس جتنے بھی مارکٹ ہے لگ بگ ہر دسٹرک میں اور وہی جو رونک ہے رمضان کی وہ خاص طور پر تمام مارکٹ میں دیکھی جا سکتی ہے اور یہاں پہ بھی ہم اس وقت موجود ہے سرنگر میں سرنگر کے یہاں پہ عمرہ قتل کے پاس ہم موجود ہے گنی خان مارکٹ میں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان کی آمد جو ہے وہ دیکھ رہی ہے رمضان کی چہل پہلا اور رونک جو ہے وہ ساپ طور پر دکھائی دے رہی ہے اور جو ڈیٹس اور دوسرے جو خجور ہے جو ڈرائی فروٹ ہے ان کے دکان جو ہے وہ ہر جگہ دیکھنے کو مر رہے ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں لوگ جو ہے وہ خرد فروقت میں جو ہے وہ مسروب نظر آ رہے ہیں جی رئیس صاحب دو تین باتیں یہاں پر اور اہم ہوتی ہے خاصت سے رمضان میں رمضان کے دنوں میں مساجد جو ہیں جو مسجدیں ہیں وہاں بھی عام دنوں کے مقابلے جو مسلی ہیں جو نمازی ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے ایسے میں الگ الگ مسجدوں میں انتظامات کس طرح کے کیے گئے ہیں یا بجلی کی جو عشر ضرورت رہتی ہے وہ مہیا ہو پا رہی ہے وہ فراہم ہے زیادہ وقت تک جی ہاں بلکل رمضان کی آمد کے ساتھ یہاں پر جو ہے نہ صرف مارکٹ بلکہ یہاں کی مساجد ہے ان میں بھی کافی نمازی کی اچھی خاصی تعداد نظر آتی ہے اور یہاں پر بھی ٹھیک دیکھنے کو مر رہا ہے اور جو مسجد کمیٹی ہے وہ رمضان میں خاص طور پر افتیاری کا احتمام کراتی ہیں اس کا ایرجمنٹ رکھتی ہے اور وہیں جو مسجدوں میں پانی رکھا جاتا ہے دوسری چیزیں فل رکھے جاتے ہیں تاکہ جو افتیاری کے لیے لوگ آئے مسجد میں ان کو وہ ساری چیزیں دستیاب ہو لیکن یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ سہری کے ٹائم جو ہے وہ بجلی کی کٹ ہوتی جو ہے وہ لوگوں کو کہیں نہ کہیں پریشان کر رہی ہے نمازیوں کو پریشان کر رہی ہیں کچھ حد تک جو ہے وہ دپارٹمنٹ جو پی ڈی 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 پارٹمنٹ ہے وہ کامیاب ہوا ہے ان فریکنٹ کٹس کو روکنے میں لیکن ابھی بھی کچھ جگہوں پہ یہ اطلاعات موصل ہوئے ہیں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ فریکنٹ جو بجلی کٹس ہے خاص طور پر سہری کے ٹائم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جن سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ جو بڑی مساجد ہے چاہے ہم جامعہ مججد کی بات کریں جامعہ مججد کے آسپاس جتنے بھی سری نگر میں جو بڑی بڑی مسجدیں ہیں ان میں ایک الگ طرح کی رونک جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ جو ہے خاص طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں ایرنجمنٹس رکھے جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ اگر شام کو جو افتیاری کے لیے لوگ آتے ہیں مختلف جو عزلہ سے لوگ سری نگر میں ہوتے ہیں وہ شام کو ان مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اس چیز کا خاص خیار رکھا جاتا ہے کہ ان کی افتیاری کے لیے ایرنجمنٹس ہو پانی رکھا جاتا ہے خجور رکھے جاتے ہیں فر رکھے جاتے ہیں تاکہ جو رہگیر ہے جب کوئی آدمی گھر نہیں پہنچ پاتا ہے جہاں کوئی دور سے آیا ہوا ہو اب وہ سری نگر میں سٹے کر رہا ہو پوری رات تو اس کا خیار رکھا جاتا ہے اور مججدوں میں بھی خاص طور پر اس چیز کا خیار رکھا جاتا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی کشمیر میں ایک الگ درکی رونک ہوتی ہے تمام جگہوں پہ بیڑ نظر آتی ہے اور مججدیں خاص طور پر سجائی جاتی ہے اور ان میں جو ہے وہ ایرنجمنٹس جو ہے وہ بقیہ مہینوں کے اگر ہم بات کریں ان سے بالکل الگ ہوتے ہیں اور ان میں خاص چیزیں جو ہے جیسے فل ہے ڈیٹ ہے پانی ہے وہ رکھا جاتا ہے تاکہ جو نمازی ہے جو افتیار کے لیے لوگ آئے انہیں کوئی پریشانی سامنے نہ آئیں رئیس آپ نے بتایا کہ مساجد جو ہیں وہ نمازیوں سے زیادہ بھری ہوئی ہیں منصبت رمضان سے پہلے دنوں کے اور خجور یا ڈرائی فروٹس کی آپ نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ اس کا چلن ہے وہاں خاص طور سے افطار میں سہری کے اوقات میں کس طرح کی تیاریاں آپ دیکھتے ہیں آپ نے بتایا کہ وہاں پر بجلی اکثر جو ہے وہ گل رہتی سہری کے اوقات پر اس کو لے کے لوگوں کو پریشانیاں ہیں کیا سہری میں کچھ خاص ترجیحات ہیں وہاں لوگوں کی کھانے کو لے کر اور کیا فجر کی نماز کے جب لوگ جاتے ہیں تو کیا وہاں پر اس وقت بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بجلی ہے تو بہت اچھی بات ہے بجلی نہیں ہے تو بہت مشکل ہے جیہاں اگر ہم دیکھیں تو پورے جو گیارہ مہینے ہوتے میں تیاری کی جاتی ہے رمضان کی اگر ہم رمضان کی بات کریں تو ایک سیکریٹ خولی مہینہ ہے اور اس میں مسلمان جو ہے وہ زیادہ تر خرش کرتے ہیں اور زیادہ وہ صدقات کرتے ہیں لوگوں کا خیال رکھتے ہیں اور بائی چارہ اس میں زیادہ دیکھا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ پاکی کا درست دیتا ہے لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس میں وہ گناہ نہ کرے اور گناہ ہوں سے پرہز کرے وہی اگر ہم سہری کی بات کریں تو خاص طور پر اس میں بھی جو ہے وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں سہری کے ٹائم جو ہے عموماً ایسا دیکھا گیا ہے کہ زیادہ جو ہے جیسے ہم میٹ یا دوسرے چیزوں کی بات کریں تو وہ چیزیں کھانے میں دکت ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ جو سہری کا ٹائم ہوتا ہے وہ کافی یہاں پہ خاص ہوتا ہے اس میں الگ طرح کی جو ہے وہ الگ طرح کے فل اور جو سبزیاں وہ بنای جاتی ہیں تاکہ سہری اچھے سے ہوں اور دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں تو پاور ڈیبارٹمنٹ بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ سہری کے ٹائم جو ہے لوگوں کو کوئی پارشانی نہ ہو بھیجلی کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن کہیں کہیں علاقے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں پہ کٹوٹی جو ہے جو پاور کٹس ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ہی اگر ہم مجدوں کی بات کریں تو مجدوں میں بھی سہری کے ٹائم جو ہے اس جس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کوئی بھی کسی کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے یا وہ سہری کھانا چاہتا ہے یا مجد میں وہ بہت شکریہ تمام جانکاری کے لئے آپ نے بہت تفصیل سے اس بارے میں ہمیں جانکاری دی ہے اس کے ساتھ ہی فیلالے کے بارے سب بریک لیں گے بریک کے بعد کچھ اور اہم خبریں کہیں جائے گا رہے ہیں بریک کے بعد پھر آپ کا سواگت آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ ایک ٹین ہمارچل ویدھان سبھا میں بجٹ ستر کا گیارہ ہوا دن سبح گیارہ بجے پرشنکال سے شروع ہوگی کاروہی اور جل شکتی ویبھاگ گرامیڈ ویکناز ویبھاگ پریوہن اور کرشری ویبھاگ سے سبمندت زیادہ تر پرشن پرشنکال کے دوران ہنگامے کے آثار بھی بتایا جا رہے ہیں بجٹ انوانوں کی انودان مانگو کے بعد کٹوٹی پرستاؤں پر چرچہ ہونی ہے اور چرچہ کے بعد متدان ہوگا تو بارہ کٹوٹی پرستاؤں پرستت ہوگی تو یہ اس آج کی جو گہمہ کے ہمارچل پردیش پہ سردن کے اندر وہ کچھ اس طرح کی ہے اور اس پر پھر سے ایسا سمجھا جا رہا ہے کہ ہنگامہ ہو سکتا ہے رنویر ہمارے ساتھ جوٹ چکے زیادہ جانکار ایک ساتھ رنویر آج 14 ہمارہ دن ہے ہمارچل فیدان سبھا میں بجٹ ستر کا اور جس طرح سے لگتار پچھلے دنوں دیکھا گیا ہے کہ جو وپکش ہے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا سرکار کو گھیرنے میں اور سرکار بھی اس کا بھرپور جواب دیتی ہے آج کے دن کے بارے میں کیا انمان لگایا جا سکتا ہے جا دیکھیں پرشن کال کی اگر بات کرویں تو صبح ٹھیک گیارہ بجے سدن کی کارکش شروع ہوگی تو پرشن کال ایک موقع رہتا ہے بھی پکش کے پاس بھی ستہ پکش کے پاس بھی اور جس طرح کے پرشن پوچھے گئے ہیں پریون سے سمبندیت سوال ہے جلشکتی بیباد سے سمبندیت سوال ہے باگوانی کو لے کر سوال ہے اور ایک سوال بس خرید کو لے کر پرانی بسوں سے سمبندیت کانگریس کے یہ میلے ربی ٹھاکر انہوں نے پوچھا ہے اس پر پہلے بھی کافی نوک جھوک ہم نے دیکھی ہے کہ جو پرانی بسیں ان کا کیا کیا جائے کیونکہ راجے سرکار جو ہے الیکٹرک بانو کی طرف جا رہی ہے ٹرانسپورٹ بھی باگو پھولی الیکٹرک کیا جائے گا اس پر ہو سکتا ہے اور جو کل دیپ راٹھو ریٹھ یوگ سے کانگریس بیدائک ان کی طرف سے ایک پرشن پوچھا گیا ہے جو یہاں شملا میں آدانی کا کولٹ سو رہے ہیں اس کے ایم ایو کی جو ہے پوری جانکاری یہاں پر مانگی گئی ہے اس پر بھی ہنگامے کے اثار ہے کیونکہ لگاتار باگوان جو ہے آروپ لگاتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے جو نیجی کمپنیاں یہاں پر سیپ کی خرید کرتی ہیں ان میں کسی کس طرح کی منمانی کمپنی کی طرف سے کی جاتی ہے اس پر ہنگامے کے اثار ہے باقی دیکھنا ہوا کہ آج کس طرح کا بپکش کا رکھ رہے گا پچھلے کل ہم نے دیکھا کہ جب کٹوٹی پرسطاب پر چرچہ ہو رہی تھی تو ایک ہلکی سی نوک جھوک ضرور ہوئی تھی جو پور میں منتری رہے ہیں بھاجبہ کے ویرائک بکرم تھاکور وہ اپنا کٹوٹی پرسطاب کر رہے تھے لیکن وہاں پر جو سمنیت بیباگ تھا لوگ نیرمان بیباگ اس کے منتری موجود نہیں تھے تو اس کو لے کر ایک تھوڑی سی نوک جھوک ہوئی تھی لیکن آج دیکھنا ہوگا کہ آج جب یہ کٹوٹی پرسطاب رکھے جائیں گے کل ایک درجن کٹوٹی پرسطاب ہے ان پر چرچہ ہو نیو اور سمنیت بیباگ کے منتری اس کا جواب دیں گے اور اس میں سمانی پرشاشن کو لے کر کٹوٹی پرسطاب لگایا ہے پولیس ہے پرٹن ہے جل کریڑا کو لے کر ہے سنچائی کو لے کر ہے ونجیو کو لے کر ہے تو یہ کافی جو کٹوٹی پرسطاب ہے اور اس پر بولنے والے بیپکشی بدائیکوں کی سنگیہ بھی زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے کٹوٹی پرسطاب بیپکش کی طرف سے ہی لائے جاتے ہیں ان پر چرچہ ہوتی ہے اس کے بعد مددان ہوتا ہے کٹوٹی پرسطاب گل جاتے ہیں لیکن یہ ایک موقع رہتا ہے بیپکش کے پاس وہ اپنی بات سدن کے بیتر رکھے وہ کچھ سنچوڈن چاہتے ہیں کچھ مانگے رکھتے ہیں اپنے بیرانسوا کشیتر سے سنبنیت مانگے بھی ان کٹوٹی پرسطابوں کے ذریعے رکھے جاتے ہیں عام طور پر یہی دیکھا جاتا ہے ان کٹوٹی پرسطاب پر ستہ پکش کی طرف سے آشواشن ملتا ہے تو کٹوٹی پرسطاب گر جاتے ہیں لیکن دیکھنا ہوگا کہ آج کس طرح کی گہمہ گہمی رہنے والی ہے راوزاندی کا مددہ چل ہی رہا ہے اور سی پی ایس کی نکتی کو لے کر بیپکش شروع سے ہملا بر رہے سنستان بند کرنے کا مددہ بھی جو ہے بیپکش لگاتار اٹھا رہا ہے لیکن پچھلے کل جس طرح کی شانتی رہی ہے آج یہ دیکھنے ہوگا کہ کیا ہنگامہ برپے گا یا نہیں یا پوینٹ آف آرڈر کی طرح کہتے ہیں کوئی ایسی ایسا وشہ یہاں پر بیپکش کی طرف سے اٹھایا جائے گا یا نہیں جس پر ہنگامے کے اثار ہیں جی آپٹے راہل گاندھی کے بندے کی بات کی تو خبر یہ بھی ہے کہ آج سکھو جو ہیں سکندس سکھو وہ آج ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں ایسی وشہ پر علاقی وہ پریس کانفرنس جیسی جانکاری آ رہی کہ وہ ہری آڑا ہمیں کریں رڈوی جی ایک جانکاری اس بابت نکلی ہے کہ پہلے جو شیڈیول تھا وہ آج چندگر میں یہ پریس کانفرنس ہونی تھی لیکن جو جانکاری ہمارے سورسز بتا رہے کہ وہ آج نہیں اب کل ہوگی چندگر میں ہی ہوگی جو کانگریس دفتر ہیں وہاں پر مکہ منتری پریس کانفرنس کریں گے اور اس کے بعد مکہ منتری واپس بھی آئیں گے اور آج بھی پردیش میں دو سران تو ایسے ہیں جس کے بارے میں جانکاری نکل کر رہی تھی کن نور اور نورپور میں کانگریس کے جو پدہ دکاری ہیں وہ پریس کانفرنس کریں گے اس محاملے پر بھاجپا پر حملہ بولا جائے گا اور جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ درنوی چیز طرح سے بہت شکریہ روی ہمیں ایک اور اہم خبر کی طرف آگے بڑھنا ہے فیلال آپ کو شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے یو پی سے بڑی خبر یہ ہے کہ عطیق کو آج کوٹ میں پیش کیا جانا ہے پریاغ راج کے ایم پی ایم پی ایم لے کوٹ میں پیش ہونی ہے عمیش پال اپرہن معاملے میں سزا ہونی ہے عمر قید سے لے کر فاسی تک کی سزا ہو سکتی ہے یہ خبر آ رہی ہے لمبی کانونی دڑائی کے بعد یہ موڑ آیا ہے جب کوٹ اپنا پیسلہ سنائے گی عمیت گنجو ہمارے سر جو چکے زیادہ جان کا ایک ساتھ اگر بات کیجئے اتیق اشرف اور ان کے ساتھ جو ٹوٹل گیارہ لوگ جو نام جت تھے اس پورے معاملے میں ان کو آج پرزن پرسن ہی پیرنس ہونی تھی جس کو لے کر اتیق اشرف اور جوان اس وقت نینی جیل میں مہجو دن اپنے کیمرا من ان سے کہوں گا یہ دریش دکھانے کی کوشش کریں یہ جیل جہاں کڑی سرکشا کے گھیرے میں اسے رکشا گیا ہے گیٹ اے گیٹ بی اور گیٹ سی لگ بارہ بجے کے آس پاس اسے کو پر پیش ہونا ہے جس کو لے سرکشا پر انتظام کیا گیا چپٹے چپٹے پر فورس کا ڈپلومنٹ کیا گیا ہے اور آج ان گیارہ میں سے ایک آروپی جو بابا ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی یعنی دس اور لوگ ہیں دس میں سے تین شیل میں باقی ساتھ زمانت پر ان سب کو آج پرسنل اپیرنس کرنا ہے جس کو لے کر پریاغ کی سڑکوں سے لے کر جہاں تک کوٹ ہے چپے چپے پر فورس کا ڈپلومنٹ کیا گیا دھائیس سو سادھا سپائی لگائے گئے سات تھانوں کا فورس لگائی آگیا ہے دی سی پی دیپک بھوکر کے نیترک میں اسی پی کی ٹی میں جو پوری روٹ کی مونی میں پہ کی مین سے کہوں گا اس روپ پر لوگوں کی کرسٹی دیکھئے کس طرح لوگ سلک کنارے جیل کے بار آم طور پر اتنے لوگ کا ایک حضور لگا ہے اور سب کو انتظار ہے کہ کب سے نکلے گا اور اس کے بعد جب نیالے پہنچتا تو نیالے اس پہ کیا فیصلہ سناتی ہے اس پر بھی نیوز ایٹی کی نظر رہے گی جی جی جس طرح سے اس پورے باملے میں کافی سینسیٹیوٹی دیکھی جاری ہے تو کیوں اسے ایسا مانا جا رہا ہے کہ اسے بہت زیادہ ہٹ کر کیوں دیکھا جا رہا ہے کوئی اپراد ہی اگر اپراد کرتا ہے تو اسے ہی دنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر اس معاملے میں ہم دیکھیں آتی کے معاملے میں دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کی آتی کا چکیا یہاں جو پریا گراج میں جسے علابات کہتے اسے چکیا ایک جگہ پڑتی ہے جہاں جاوے جو مر چکے ان کے بیٹے ہیں بہت لوگ پروفائل سے اٹھ کروڑوں کی سمپتی یا کھربوں کی سمپتی کا مالک کیسے گئے اگر کیڑ گنس تھانے کی بات کریں کوتوالی کی بات کریں سیول لائنز کی ایسے تمام تھانے جہاں ان کے لئے اپلکیشن دی جاتی تو اپلکیشن نہیں لکھی جائی تھی مگر کہیں نہ کہیں دو ہزار پندرہ کے بعد کہا جائے تو دو ہزار انیس کے بعد ایک داؤن فال کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں ایک بات ان کو یہاں سے احمدہ بات کی اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ تھا جو سترہ سال پہلے امیش جو پال ورطوان میں اس دنیا میں نہیں ہے اس پر اپرن ہوا اور اس کا ایک معاملہ دو ہزار چھے میں ہوا جون میں اور اس کے آج جولائی میں اس پہ مقدمہ لکھا گیا یعنی ایک سال لگ گیا مقدمہ لکھنے میں اور اس کے بعد جب یہ مقدمہ لکھا گیا تو دیرے دیرے تاریخ ہوتی گئی تمام گواہوں گواہ ٹوٹے گواہ جڑے اور اس دا تیک باہو بلی تیک دبنگ تیک اب چو دس ڈاڑیوں کے کافلے سے انہی سال لکھوں سے نکلتا تھا وہ پولیس اور سیکیریٹی وین میں نکل رہا ہے سب آج ورکنگ ڈی ایسا نہیں چھٹی یا ہولی دے لیکن تھوڑا کیمرہ کلوز کر دیکھ سکتے جاتا اور نیالے پیش کر جاتا ہے حالان کی ایک گاڑی رہتی ہے میکس دو گاڑیاں لیکن اس کے case میں پانچ تھانے ساتھ اگر آج یا اتر پدیوش سے ستھ چل رہے ہیں ان سب کے بیچ یہ سب سے بڑا کیروریسٹی کا پائنٹ ان لوگوں کے لیے جو سڑکوں کنارے کھڑے جی تو کیا آپ امید کی جا سکتی ہے آپ نے بتایا کہ 11 بجے کے آس پاس وہ سمیں ہے جب لیے لے جائے جائے گا کوٹ پہ اور تو کیا اس ماملے میں یہ مانا جائے کہ آج جو ہو رہے وہ صرف سزا کا اعلان ہو نا ہے یا پھر ابھی کنوکشن بھی ہو نا ہے یہ سزا کا اعلان ہو نا ہے اور کتنے سمیں میں لگ بھگ یہ پیشی ہو سکتی ہے دیکھیں پیشی کی بات کی جائے تو پہلے جو مین کاغس جیل کو پہنچ آتا 48 of March 11 o clock مگر اس time کو 12 o clock کے آس پاس تک ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ 11 30 کے آس پاس سے پوری fleet جائے گی اور نیالے پہنچیں گا اس کے بعد آج وہ فیصلہ سنایا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھیں اس میں کچھ دھارہ ہیں ایسی 47 48 43 53 54 556 55 تمام ایسی دھارہوں کی ایک سب سے بڑا رہے گا نیالے کے باہر کا لوگوں کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کی family members جو اس کی cousin سے یہ بھی وہاں پہنچ سکتے ہیں کیا بات رکھتے ہیں اس کے رئے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا جی پہنچ شکر آپ کا تمام جانکاری کے لیے تو جیسا ابھی ہمیں بتا رہے تھے ابھی فیلحال سمیل لگ سکتا لیکن انہوں نے یہ بتایا آپ نے تصویر سیدھی دیکھی جو گاڑیا ہیں سرکشہ گاڑی جس پر تیرے لگ وہ ٹرک ہے جس پر لے جائے جائے گا اتی کو اشرف کو اور ایک اور جو پرادی ہیں تو ان تینوں کو لے جانے کے لیے سرکشہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور اس پوری پرکریا کو جو ابھی چل رہی ہے اس پر عام لوگوں کے بھی گیا سا ہے اور دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یا کیا ہوا اور کیسے ہوا یہ ہم آپ کو لگاتار بتاتے رہیں گے چھوٹا سب ریکھ لیتے بریکنگ ایک بار پھر سے آپ کا سواغت ہے رویندر پڑیتا آج LG بدوس جنہ سے بلیں گے سیو شاردہ سبتی کشمیر کے سنستھاپک ہیں رویندر پڑیتا شاردہ مندر کے بارے میں چرچہ کریں گے پی او کے میں ستھت شاردہ باتا مندر پر چرچہ کریں مندر کو کھولے جانے کے لیے آوشک قدم اٹھانے کی اپیل کی جائے گی تو اس وقت یہ ایک بریکنگ آپ کو بتا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ آج رویندر پڑیتا LG منو سنہ سے ملیں گے اور سیف شاردہ سمیتی کشمیر کے سنستھاپک ہیں رویندر پڑیتا اور پی اوکے میں ستھت ہے یہ شاردہ باتا مندر اس پر LG منو سنہ سے باتشیت کریں گے مندر کو کھولی جانے کے لیے آوشک قدم کیا اٹھائے جا سکتے ہیں کس طرح سے یہ جو ایک کامنا ہے یہ پوری ہو سکتی ہے اس پر سرچہ ہوگی اس پر اپیل کریں گے LG منو قریب سڑک حادثے میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے ایک بار پھر آپ بتا رہے ہیں کہ شب نوٹ پول کے قریب سڑک درگھٹا میں ایک شخص کی موت ہو گئی ہے گھائل جو لوگ ہیں جی ایم سی گوڑا شفٹ کیا گیا ہے تو اس وقت یہ اہم خبر آپ دیکھ جب موت کے ڈوڈا میں یہ حادثہ پیش آیا ہے شب نوٹ پول کے سڑک حادثے میں ایک شخص کی بہت بتائی جاری ہے جب کہ اس حادثے میں جو گھائل ہوئے ہیں انہیں GMC ڈوڈا شفٹ کیا گیا ہے سمتی رانی کا راحل گاندھی پر حمل ایک پار پھر سمتی رانی سمتی رانی بی جی پی بی 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 انہوں نے ایک پریس کانفرس کیا ہے راحل گاندھی نے پچھلوں کا اپمان کیا ہے راحل گاندھی نے سنسد میں جھوٹ بولا یہ بھی انہوں کہنا راحل گاندھی ترپوک نہ ہونے دھونگ کرتے ہیں یہ بھی سمتی رانی کا کہنا ہے سمتی رانی نے لگتار راحل گاندھی کو نشانے پر دیا ہے راحل گاندھی پر نشانہ سادھ ہے راحل گاندھی نے راشپتی کا بھی اپنا کیا یہ کہنا ہے سمتی رانی کا پی ایم کے بارے میں بھی انہوں نے اپشبت کہہ یہ بھی کہا ہے سمتی رانی کا نشانہ راحل گاندھی نے ایک magazine interview میں کہا کہ موڈی کی طاقت ان کی image ہے اور راحل گاندھی نے 4 مئی 2019 میں ایک magazine interview میں یہ پرن لیا کہ میں موڈی کی image پر پرہار کرتا رہوں گا جب تک اس image کو چھن بھن نہ کر دو گاندھی خاندان کی نریندر موڈی کو یہ پہلی دھمکی نہیں تھی گاندھی خاندان نے ایڑی چوٹی کا زور آزمالیا جب وہ ستہ میں تھے لیکن ناجنتہ کا پریم نریندر موڈی کے لیے وہ کم کر سکے ناجنتہ کا ساتھ نریندر موڈی نے سویم گاندھی خاندان سے کہا کہ آپ چاہے میرا کتنا بھی اپمان کر لیں لیکن راشتر کا اپمان نہ کریں اپنی پولیٹیکل بوکھلاہٹ میں اپنی پولیٹیکل فرسٹریشن میں راحل گاندھی کا موڈی کے پرتی وش دیش کے پرتی اپمان میں پریورتت ہو چکا ہے اس کا آپ نے ایک پرتی بیمبت چھن راحل گاندھی کے دورے میں دیکھا لیکن نریندر موڈی کا اپمان کرتے کرتے پورے OBC سمودائے کا اپمان کرنا بھی امریکہ کی طرف سے بیان آیا ہے راحل گاندھی موڈی کارون کا شاہسن لوگ تندر کی آدھا شاہر یہ بتایا گیا ہے ابھی ویڈی کے سو تندر اور لوگ تندر مولیوں کے لیے ساڈا پرتی بدتا کے لیے بھارت کے ساتھ کے ساتھ یہ بھی بیار آیا ہے اسپینٹ میں پچاس خبریں